اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں چینل لے کر آئی ہوں دوسرا دن کا بلوگ آج میرا بلوگ ٹو ہے اور فرسٹ بلوگ آپ کو میرا کیسا لگا فرسٹ بلوگ تھا میرا یوٹیوب چینل پر اور جو ہے مجھے ویلکم کریں بہت اچھے سے میں اسی طریقے سے ڈیلی بلوگ آپ لوگ کے لیے لے کر آوں گی اپنی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آج دوسرا دن ہے اور میں اپنے روم کی سیٹنگ کر رہی ہوں میں اٹھ چکی تھی اور اٹھنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا کمرہ سائی کرنا چاہیے بچے سکول جا چکے ہیں مارننگ سے ایوننگ اگین لے کر آئی ہوں روٹین اپنا روم کلین اولموسٹ میرا ہو گیا اب جو ہے بہت ساف سطرہ ہو گیا ہے میں نے کہا موبائل وغیرہ بھی چارج پر لگا لوں موبائل وغیرہ بھی میں نے چارج پر لگا لیا ہے اور جو ہے ساتھ ہی اپنے کمرہ بھی میں نے بہت اچھا اچھے سے نیڈ اینڈ کلین کر لیا میرے چینل کو پلیز سسکرائب لائٹ شیئر ضرور کریے گا تینک یو سو مچ میں نے اپنا کمرہ جو ہوں چل سے جلد اپنا تھوڑا بہت جو ہے وہ کلئر کروں تاکہ پھر میں کچن میں جاؤں گے تو زیادہ بات ہے وہاں پر سارا نپٹاؤں گی کام کل میرا جو سفائی تھی بہت اچھے سے ڈسٹنگ وغیرہ ہو گئی تھی تو آج مجھے اتنی ڈسٹنگ نہیں کرنی آج میں آگئی ہوں کچن میں آپ جو میں ا بندہ ہو رہا ہے میسی میسی سا ہو رہا ہے ابھی صبح مورننگ میں ناشتہ وشتہ کر کے گئے نا میں کھانا بھی بنا لوں ابھی جو ہے ٹویل فو کلوگ ہو رہے ہیں اور جو ہے چلے جلی سے میں کھانا بنا لوں ٹھیک ہے کچن بھی صاف کر لوں تو پھر ملتی ہوں آپ کو دوسرے ولوگ میں یہ ہے میرا دوسرا ولوگ اور یہ دیکھیں میں نے کلین کر لیا اپنا کچن دیکھیں کتنا پیارا صاف سترا نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے میں نے ہانڈی بھی چڑھا لی ہے صحیح ہے یہاں پر ہانڈی بھی تیار ہو گئی ہے اب میں جا رہی ہوں اپنا دوسرا کام کرنے یہاں پر میں اپنا ایک تفہ ہانڈی کو ہلا لوں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد یہ کچن کا کام نپٹا دیا اب ایک بجرہ تھا تو میں نے فٹا فٹ صفائی کر لی میں نے کہا صفائی کر لوں بچے جو ہے تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں تو میں نے کہا صفائی کر لیتی ہوں جل سے جل میں فٹا فٹ صفائی کر رہی ساتھ ساتھ جو ہے صفائی کرنے کے بعد میں آ گئی ہوں دوبارہ کچین میں روٹیاں بنانے کے لیے کیونکہ بچے آئیں گے تو ان کو بھوک لگ رہی ہوگی تو میں نے کہا چلیں جلدی سے میں روٹیاں بنا لوں میں نے یہاں پر اتنی پیاری گول گول روٹیاں بنائیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت روٹیاں بنائیں ہیں ہماریا سیلینڈر ہے گیس ہماریا نہیں ہوتی تو ہمیں جلد سے جلد ہر کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں تو زیادہ زیادہ لائٹ گئی بھی ہوتی ہے گیس کی نا تو گیس شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ گئی بھی تھی یہ میرا سالن تیار ہو گیا یہاں پر میں کھانا کھا رہی ہوں اور بہت مزے کا تھا یمی بنا تھا سالن آپ لوگی پلیز ضرور ٹرائے کریے گا اور جو ہے اس کے بعد میں آ گئی تھی کھانا وانا بچوں کو دینے کے بعد خود کھانے کے بعد جو دھولے وے کپڑے تھے میں نے سوچا ان کو تیہ کر دوں آنکہ میرے چینل کو پلیز سسکرائب پلائٹ شیئر ضرور کریے گا اسی طریقے سے پیاری پیاری ڈیلی روٹین ویڈیوز میں لے کر رہا ہوں گی یہاں پر میں جو کپلے واش ہوئے تھے ڈرین ہوئے ہوئے تھے وہ میں فٹا فٹ تیہ کر رہی ہوں کیونکہ جو ہے اچھا ہے ساتھ کے ساتھ تیہ ہو جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی الگ کر دیئے کپڑے اپنے بھی الگ کر دیئے اپنے ہزبنڈ کے بھی الگ کر دیئے تو سارے فٹا فٹ میں تیہ کر رہی تھی کیونکہ یہ اس سے ایک دن پہلے بہت مٹی چلی تھی توفانوں والی تو وہاں میرے کوئی سے سارے کپڑ گندے ہو رہے تھے تو میں نے کہا جل سے جل تیہ کر دوں میرے چینل کو پلیز سسکرائب لائٹ شیئر ضرور کریے گا ویوز ضرور دیجئے گا اور جو ہے تاکہ میں اپنی ایسی روٹین ڈیلی روٹین آپ کے لئے ساتھ لے کر آؤں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے روٹین آپ کو کیسا لگتا ہے میرا نیو گھر آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جلللی میں کپڑے تیہ کر رہی ہوں اور آپ جو ہے میرے چینل کو اسی طریقے سے ویوز دیں سبسکرائب کریں اور پلیز شیئر بھی کریں تاکہ میری ویڈیو زیادہ زیادہ آگے جائے اور میں اسی طریقے سے زبردست والی ویڈیوز لے کر آؤں اور کل میں ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ یہ میرے کلوچ سارے تیار ہو گئے تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ